الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ ادماعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَقَلْيَتْ قُرُسْمًا اللَّهِ عَلَامًا طَلَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْعَنَعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاہِدٌ فَلَهُوْ أَسْلِمُوْ وَبَشِّرِ الْمُخْوِطِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْرَطِينَ رشادِ بھائی تعالیٰ ہے اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوبائے جانوں پر اللہ طرح کے نام نے جو اللہ طرح انہیں عطا فرمائے ہیں سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ اور آج دی کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیں ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ موقع قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ وَاجِدَ سَرَاطًا فَلَنْ لَخِ فَلَا مُقَرْرِ بَنَّا مُسَلْلَانَا اوکمان قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو آدمی جس کو غصرت ہو جس پر قربانی واجب ہو پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیضہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے اگمہ شد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہم ہاتھ روایت ہے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ جانور کا خون بانا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس قربانی کو قبول سرما لیتے ہیں اور قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں اپنے بانوں اور اپنے پھنوں سمیت آئے گا پس تم خوش دیلی کے ساتھ قربانی کرو ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور کن جانور قربانی جائد ہے اور کون کون سے ایسے نقائص ہے جو کسی جانور نے پائے جائیں ان کی قربانی صحیح نہیں ہے تو جیسے میں نے ابھی حدیش شیف پڑھی ہے کہ ختمان شیطے کا خرماتی ہیں کہ تم خوش دیلی کے ساتھ قربانی کرو تاکہ تمہاری قربانی جانور کے ہاں مقبول اور منظور ہو جائے تو قربانی کا جانور صحت مند ہو خربہ ہو اچھا ہو تاکہ روز قیامت ہمارے لئے ہو شفاق کا باعث بنے اور ہمارے لئے عجر و سواق کا باعث بنے تو شریعت اسلامیہ میں قربانی کے جانور مقرر ہیں ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے مثلا اونٹ گائے بیگ بینس بکری تمبہ وغیرہ اس کے علاوہ کوئی آرنی اگر نیل گائے کی قربانی کرے ہرن کی قربانی کرے تو وہ جائز نہیں ہے قربانی کے جانور کی عمریں کتنی ہوئی چاہیے تو اونٹ کی عمر کم سے کم پانچ سار ہو یعنی پانچ سار سے کم نہ ہو گائے بینس کے عمر دو سار سے کم نہ ہو اور بکری بھیل یا دنبہ اس کے عمر ایک سار سے کم نہ ہو موکر اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر دنبہ اتنا موٹا تالہ ہو چھ ماہ کا دنبہ ہو اتنا موٹا تالہ ہے اگر اسے سار کے دنبوں میں شور دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے قربانی کا جانور ایک ہونا چاہیے ایک شخص کی طرف سے اور بڑے جانور میں ساتھ اس سے کیے جائیں اس سے کم نہ قربانی جائز نہیں ہے اب وہ جانور کی تفصیل ہے جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ جس وہ جانور جس کے ایک یا دونوں سینگ جس سے پڑ گیا ہوں اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے وہ جانور جس کے پیدہشی طور پر کان نہ ہوں یا کان تو ہوں مگر ایک کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو وہ جانور جس کی جو اندہ ہو یا وہ جانور جو کانہ ہو ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے ایسا جانور جس کے دانت بہت زیادہ ٹوٹ گیا ہوں یا گھس گیا ہوں اور وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو ایسے جانور قربانی کا نامی جائز نہیں ہے یا وہ گئے جس کی زبان کارتی گئی ہو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح بیمار جانور قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے یا خراسی جانور جس کو خارش ہو اس کی قربانی کرنا بھی جس کی زم تہائی کٹی ہو ہو یا زمباز کی چکڑی ایک تہائی کٹی ہو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے یا ایسا کمزور و لازل جانور جو کی چل نہ سکتا ہو اور قربان گھر تک نہ جا سکتا ہو یا وہ لنگرہ جانور جو تین پاؤں سے چلے اور ایک پاؤں زمین پر نہ رکھ سکتا ہو ان سب بھی قربانی جائز نہیں ہے یا وہ بکری جس کا ایک تھن کارت دیا گیا ہو اس کی قربانی کا نامی جائز نہیں ہے یا وہ گئے یا وہ بہنس جس کے دو تھن کارت دی گیا ہو ان کی قربانی کا نامی جائز نہیں ہے یا وہ گائے یا بکری جس کے تھنوں میں دون خوشک ہو گیا ہو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے یا گائے کے یا بھینس کے دونوں تھنوں کی گھنڈی آگے واری کارتی گئی ہو یا بکری کے تھن کی گھنڈی کارتی گئی ہو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے تو یہ ان جانوں کی تصریل ہے جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے بہتران قربانی کا جانور جو ہے وہ شیط مند ہو موٹا تازہ ہو اور یہ نہیں کہ بہترانہ مہنگا ہو جتنا بھی آدمی اپنی حسبشتہ قربانی کر سکے تو قربانی کرے اس میں یہ نہیں کہ بہترانہ آدمی قیمتی بکرا لے لے یا بڑا جانوں لے لے اور یا تو پیندیس پیندیس لاکھ جانور قربانی لگ رہی ہیں قیمتے لگ رہی ہیں تو آدمی جتنی حسبشتیت جو ہے وہ قربانی کرے اور نیت خالص اللہ کے راہ کے لئے گوش کھانے کے نیت نہ ہو اگر گوش کھانے کے نیت ہوگی کسی شخص کی یا ساتھ جسوں میں کوئی آدمی ایسا شریک ہے جس کی نیت گوش کھانے کے لئے تو کسی شخص کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر زبا کرتے وقت جانور بے کابو ہو کر بھاگ گیا ہاتھ سے نکل گیا اور پکڑا نہیں جا رہا تو زبا استعاری یعنی کوئی بچی وغیرہ نیدہ وغیرہ اکھری وغیرہ بسم اللہ الرحل پر پڑھ کے اس کو ماری جائے دور سے اگر اس کو لگ جائے وہ گر پڑے اس کی قربانی کھانا بھی جائز ہے یہ قربانی کھانا جائز ہے بارہ یہ مسائل ہیں اگر کسی شخص نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ کممنٹس میں پوچھ سکتا ہے اللہ کا دعا مجھول آپ کو اچھے عمال کریں گے توفیق تعطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے ہمہ علینا از الگلال ہوگی